اسلام علیکم خواتین و حضرات اگر آپ فیصلہ بات سے فینسی کپڑے خریدنا چاہتے ہیں جس میں برائیڈل ڈریس ہوتے ہیں مہندی ڈریس ہوتے ہیں بھلیمے کے کپڑے ہوتے ہیں فل فینسی سٹچ کپڑے ہوتے ہیں انسٹچ کپڑے ہوتے ہیں یعنی کہ شادیوں پر پہننے والے جہیز میں لگانے والی جو ورائٹی ہوتی ہے وہ کپڑے آپ کو کہاں سے ملیں گے اور اچھی سے اچھی اور مہنگی سے مہنگی ورائٹی فیصلہ بات کی کس مارکیٹ سے ملے گی تو آپ نے یہ والی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام لکیشنز بتانے والا ہوں جہاں سے آپ کو آسانی کے ساتھ اچھی فینسی اور مناسی ورائٹی مل جائے گی اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ فیصلہ بات میں کسی ایک جگہ سے یہ ساری ورائٹی نہیں ملتی بلکہ مختلف پوائنٹس ہیں مختلف مارکیٹیں ہیں وہاں سے آپ کو یہ والی ورائٹیاں مل جائیں گی پرز کریں آپ ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کا ریٹ نہیں بنتا یا پھر آپ کو ورائٹی نہیں پسند آتی کپڑے نہیں پسند آتے تو آپ دوسری مارکیٹ میں جا سکتے ہیں وہاں نہ پسند آئے آپ تیسری مارکیٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ مارکیٹیں کوئی زیادہ دور نہیں ہیں قریب قریب ہیں آس پاس ہیں تو آج کے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جناب میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹف لیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے برائیڈل ڈریس مہندی ڈریس فینسی کپڑے سٹچ ہوں انسٹچ ہوں جہیز میں لگانے والے ہوں شادیوں پر دینے والے ہوں جسے کہتے ہیں جی ہم نے لین دین کرنا ہے وہ کپڑے کہاں سے ملیں گے تو آج کی ویڈیو میں وہ تمام لوکیشنز آپ کو فیصلہ بات کی بتانے والا ہوں جہاں سے یہ والی ورائٹی یہ والے کپڑے ملتے ہیں سب سے پہلے جناب جو نمبر ون مارکیٹ ہے اس کا نام ہے بانو مارکیٹ یہ فیصلہ بات کی مشہور زمانہ مارکیٹ ہے جہاں سے آپ کو فینسی کی بے شمار ورائٹی مل جائے گی اور کہا جاتا ہے کہ جو عورت بانو مارکیٹ کا چکر لگا لے اس کا وزٹ کر لے وہ اور مارکیٹوں میں جتنا مرضی گھوم لے بھر لے اسے کوئی ورائٹی پسند نہیں آنے والی بانو مارکیٹ ہے کیسی مارکیٹ ہے جہاں پر آپ کو دولن ڈریس مل جاتے ہیں مہندی ڈریس مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ولیمے کے کپڑے مل جاتے ہیں میکس ملتی ہیں ساریاں ملتی ہیں سٹچ کپڑے ملتے ہیں اور ساتھ میں سٹچ کپڑے بھی آپ کو اسی مارکیٹ سے ہی فینسی آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی خواہش کے مطابق اور جو آپ ذہن میں رکھ کر گھر سے آئے ہیں اس سے بھی بہتر ورائٹی آپ کو اس مارکیٹ سے مل جاتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ کو رینٹ پر کپڑے چاہیے جس میں دولن ڈریس ہوتا ہے لہنگے ہوتے ہیں ساریاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو اسی مارکیٹ سے ہی مل جاتے ہیں اور اگر آپ اپنی تیاری اپن پسند کا آرٹیکل تیار کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر دیروں بطیقز ہیں جہاں سے آپ بہ آسانی تیار کروا سکتے ہیں اور اس مارکیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پانچ لاکھ کا سور چاہیے تو وہ بھی اس مارکیٹ سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے بعد اگلی باری آتی ہے جی ارشد کلوت مارکیٹ کی لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں نے ایک اور مارکیٹ کے مطلق بتانا تھا لیکن وہ مارکیٹ تھوڑی سی ہٹ کے ہے ان سے اس لیے میں نے دوسرا نمبر ارشد مارکیٹ کا رکھا ہے یہ مت سوچنا کے پتہ نہیں یہ نمبر وائز مارکیٹیں نہیں میں آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ یہ مارکیٹیں ہیں جہاں سے آپ کو فینسی کی ورائیٹی ملتی ہے ارشد کلوت مارکیٹ سے آپ کو جہانس کے کپڑے مل جاتے ہیں لیڈیز کے کپڑے مل جاتے ہیں سٹیچ ٹو پیس تھری پیس شیٹیں اور اس کے علاوہ انسٹچ فینسی ٹو پیس تھری پیس اور جہیز میں لگانے والی تمام ورائیٹی یہاں سے مل جاتی ہے میکسیاں چاہیئے وہ بھی یہاں سے مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کمبل چاہیئے جہیز میں لگانے والے اور چیزیں جس میں دریاں کھیس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اسی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ والی مارکیٹ ہول سیل کی مارکیٹ نہیں ہے اور بانو مارکیٹ بھی ہول سیل کی مارکیٹ نہیں ہے یہ ریٹیل کی مارکیٹیں ہیں جنہیں عام لفظوں میں پرچون کہتے ہیں یہ پرچون کی مارکیٹیں ہیں یہاں پر آپ کو ریٹ کرنے بڑھتے ہیں یہاں پر جتنا مرضی وہ کہہ دیں ہماری ٹکس پرائس ہے آپ کو بحث کرنی پڑتی ہے مارکیٹ کا وزٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی مارکیٹ میں ریٹ کیا چر رہے ہیں ارشد کلوتھ مارکیٹ کے بعد جو اگلی مارکیٹ ہے فیصلہ باد میں اگر آپ کے پاس بائیک ہو رکشے پر بھی تقریباً دس منٹ لگ جاتے ہیں پانچ دس منٹ لگ جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بائیک ہے تو آپ ازیلی اس مارکیٹ کا بھی وزٹ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر جناب آپ کو فینسی کی بیشمار ورائیٹی ملتی ہے یہاں پر بھی آپ کو بوتیکس مل جاتی ہیں یہاں پر بھی آپ کو لیڈیز کے تھری پیس مل جاتے ہیں ٹو پیس مل جاتے ہیں انسٹیچ کپڑے مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو جیولرز ملتے ہیں بڑی تعداد میں اس کے علاوہ جینز کے کپڑے مل جاتے ہیں یہاں سے آپ کو لیڈیز اور جینز کے جوتے بھی مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف برینڈز بھی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں جس میں آپ کے ایلنجی سرویس ہے باتا ہے اس طرح کے برینڈز اس روڈ پر آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ اس روڈ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو جناب ڈی گرونڈ کی سائٹ شروع ہو جاتی ہے ڈی گرونڈ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے ڈی گرونڈ سوسان روڈ یہاں پر آپ کو مختلف برینڈز ملتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے کپڑے اس روڈ سے آپ کو مل جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اگلی مارکیٹ کی بات کریں تو جناب اس کا نام ہے کوہ نور پلازہ ڈی گرونڈ کا ایریا ہے سوسان روڈ جرہ والا روڈ یہاں پر یہ کوہ نور پلازہ ہے مشہور ہے بہت مشہور ہے فیصلہ باد کے امیر لوگ اس پلازے پر آتے ہیں یہاں پر شوپنگ کرتے ہیں اور جناب یہاں سے آپ کو برائیڈل ڈریس مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ساریاں مل جاتی ہیں میکسیاں مل جاتی ہیں لیٹسٹ آرٹیکل لیٹسٹ ورائٹی نیو ڈیزائن اور جو مارکیٹوں میں ان ورائٹی ہوتی ہے وہ ساری آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے جسے جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایسی ورائٹی چاہیے کہ لڑکیاں ایک دفعہ دے کر تعریف کیے بغیر ہے نہ سکیں رشتے دار ہماری تعریف کریں کہ یار کیا کپڑے پہنے ہیں تو آپ کوہ نور پلازہ پہ آ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لیٹس کی بے شمار ورائٹی مل جائے گی اور یہاں پر بھی آپ نے بحث کرنی ہے کیونکہ یہاں پر برینڈز تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن برینڈز کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس کراچی کی ورائٹی ہے بوتیکس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کو ٹو بی سری بی سٹچ ملتے ہیں انسٹچ کپڑے ملتے ہیں وہاں سے آپ بحث کر سکتے ہیں وہ کم پرائس کر لیتے ہیں لیکن جو برینڈز ہیں جس طرح بڑے نام ہوتے ہیں سفائر الکرم خڈی یہ تو بحث نہیں کرتے ہیں ان کی تو ایک پرائس ہوتی ہے لیکن ان سے ہٹ کے جو کوہنور پلازہ میں دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ بحث کر کے خریداری کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو بے شمار ورائٹی ملتی ہے اگر ایک آرٹیکل برینڈز سے آپ کو ایک لاکھ کا ملتی ہے تو وہ جو دوسرے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں وہی آرٹیکل یعنی کہ اس کی کوپی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ کوپی اور بڑی اچھی کوالٹی کی اچھی پلس کوپی ہوتی ہے وہ آپ کو تیس پیانتیس پچیس کی رینج میں مل جاتی ہے یہ فرق ہوتا ہے برینڈ اور کوپی میں لیکن وہ محسوس نہیں ہوتا لیکن ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ برینڈ جو ہوتا ہے وہ جناب اپنی پرائس میں کمپرومائز نہیں کرتا اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے برینڈ دو لاکھ بھی لکھتے لوگ لیتے ہیں اور جو کوپی ہے اس میں لوگ بحث کرتے ہیں وہ جتنی مرضی اچھی ہو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین ہمارے بہن بیخری دری کرتے ہیں شادیوں کا سیزن ہے اور انہیں مارکیٹوں کا نہیں پتا صرف ایک مارکیٹ زبان پر لگی ہوئی ہے بنو مارکیٹ تو جناب بنو مارکیٹ کے علاوہ بھی مارکیٹیں ہیں ان کا بھی وزٹ کیا کریں تاکہ آپ کو اور مزید ورائٹیاں ملیں اس کے علاوہ فیصلہ باد میں لائل پر گیلریہ ہے اگر آپ وہاں پر جلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے آسان ہو جاتا ہے کہ ایک چھت نیچے آپ کو وہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے لیکن وہاں پر جانے کے لیے بڑا دل بڑے گردے اور پیسہ بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر برینڈز بھی مہنگے مہنگے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر جائیں اور آپ کو کسی برینڈ کی کوئی چیز پسند آ جائے اور پھر بعد میں آپ کہیں کہ یار بھائی نے ایسے اس پلاجے کا نام لے لیے یہاں پر تو مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن وہاں پر بھی بوتیکس بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی آپ خریداری کر سکتے ہیں جس طرح ان لوگوں کے پاس برائیٹی ہے اسی طرح لائل پور گیلریہ میں بھی آپ کو اس طرح کی کافی بوتیکس مل جاتی ہیں وہاں پر جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی پلازے کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شادیوں کا زیزن ہے ہر بندہ خریداری کر رہا ہے اور میں نے سوچا کہ یار میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی انفرمیشن شیئر کروں جس کا آپ کو اس ٹائم فائدہ ہے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے لائک کرنا ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دینی ہے اگر کوئی پوائنٹ کوئی جگہ رہ گئی ہے تو بھئی معذرت آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے تاکہ میرے نالج میں مزید عضابہ ہو جائے اسی کے ساتھ بندہ نہ چیز کو دیں اجازت اللہ نگے بھان